یا کناب ادھو و یا کناستائین میں سب سے پہلے تو چیپ پرسٹر صاحب آپ کو اور اس کے بعد میان اسلم آپ کو مبارک دیتا ہوں اس پروجیکٹ کے اوپر قائد اعظم بزنس پارک پہ انڈسٹلائزیشن کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی فرسٹ ورڈ نہیں بان سکتی تھرڈ ورڈ یا ڈیویلپنگ ورڈ سے ڈیویلپ ورڈ بانی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹلائزیشن کی طرف نہ جائے اور یہ جو آپ نے قدم اٹھائیں سپیشل اکنامک زونز آپ نے جو نو بنائے ہیں اب تک اور یہ جو آپ انسینٹیوز دے رہے ہیں بزنسز کو یہ بہت بڑا قدم ہے صحیح ڈائریکشن میں ہمارا جو قبلہ ہے وہ اب تک شروع ہوا تھا سکسٹیز کے اندر انڈسٹلائزیشن کے اوپر اور ہم باقی خطے سے آگے تھے اور آہستہ آہستہ ہم پیچھے رہے گئے اور جو ایشن ٹائگرز ہمارے سے آگے نکل گئے سنگاپور جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی اتنا بڑا حب بن جائے گا ایکانومی کا وہ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک آہ پچاس زار پر کیپٹا انکا میں آج سنگاپور کی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلاننگ کی تھی ہماری جو پلاننگ تھی سکسٹیز کے بعد ہماری پلاننگ کا سسٹم ہی سارا چلا گیا ہماری پلاننگ کمیشن ہی ختم ہو گئی جو ایک وقت پہ ہماری پلاننگ کمیشن کی وجہ سے ہمارے جو آہ فرسٹ فائیوئر ایکانومک پلاننز تھے وہ کوریا ساؤتھ کوریا جیسے ملک نے لیا ملیشیا نے لیا اور وہ آگے نکل گئے وہ لے کے لیکن ہم نے جو ایک وقت پہ ایک مثال تھی ڈیولپنگ ورلڈ کی ہم پیچھے رہ گئے تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آگے کا نہیں سوچتے ہماری صرف پلاننگ ہوتی ہے کہ الیکشن کیسے جیتنا ہے الیکشن سے پہلے کونسی ایسی چیز کریں جو لوگوں کو نظر آ جائے اس کو پھر ہم اربوں روپے اس کو اشتہارات دیں اور اس کے بعد الیکشن اس کو پر جیتنے کی کوشش کریں یہ شورٹ ٹرم پلاننگ کی وجہ سے آج پاکستان جو میرا میرا ایمان کا حصہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اندر سب سے زیادہ پوٹینشل ہے اس سارے ایریا سے سب سے زیادہ پوٹینشل پاکستان کا جو کہ سکسٹیز کے اندر نظر آ رہا تھا یہ جو پرڈکشنز کی جارہی تھی سکسٹیز میں کہ پاکستان یہ سارے خطے کو لیڈ کرے گا اکرامیکلی تو یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا اس کی لوکیشن بھی میں دیکھ رہا تھا بڑی زبردست ہے موٹر وے کے اوپر ہے پرفیکٹ لوکیشن ہے دو حبز ہیں فیصلہ آباد اور اور لاہور اس کے بیچ میں ہیں تو یہ بڑا زبردست آپ نے یہ جو اس کی لوکیشن کی ہے اس کے جو بھی آپ کی عثمان جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے فیڈل گورنمنٹ سے میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں آپ کے پاس ایک بڑا دینیمک انیسٹریز منسٹر بیٹھا ہوئے حماد عزر حماد کو آپ نے بتانا اور وہ اس کا کام ہوگا کہ آپ کے سارے مسئلے حل کرے میں نے یہ ریلائز کیا ہے کہ ہمارا انفورچنلی سسٹم جو ہے ہمارا جو سارا نظام ہے پاکستان میں جو سارا جس کو ریڈ ٹیپ کہتے ہیں جو سارا جو گورنمنٹ جس کا کام ہونا چاہیے فسلیٹیٹ کرنا پرائیوٹ سیکٹر کو اس سارا نظام ڈی جنریٹ کر کے خراب ہوتے ہوتے ادھر پہنچ گیا ہے کہ وہ ایک رکاوٹ بن گیا ہے ڈیولپنٹ کے سامنے ہر قسم کی رکاوٹ وہ یعنی جدر نہیں بھی ضرورت ہوتی ادھر بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ کئی دفعہ ایک سسٹم ایسا بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر ایک ان بلٹ بن گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح آسانی سے کسی کو کام نہیں کرنے دینا اور مجھے پوری طرح اندازہ کبھی بھی نہیں جب ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے جب گورنمنٹ سے باہر ہوتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ نہیں تھا ہم بھی سوچتے تھے ہاں نظر آتی تھی کرپشن ہے ہر جگہ پیسے دو دو کام ہو جاتا ہے نہیں دو نہیں ہوتا وہ تو نظر آ رہا تھا لیکن کیونکہ ہمارا فلیکشپ پروگرام تھا اور ہے اور انشاءاللہ پورا بھی ہوگا کہ ہم نے اس ملک میں عام آدمی کے لیے گھر بنانے افورڈبل ہاؤسنگ ہم نے جو پلان بنایا ہوا ہے کہ پچاس لاکھ گھر ہم نے بنانے ہیں پانچ سالوں میں جن میں سے وہ گھر ہوں گے جو کہ ایک عام آدمی جو تصور بھی نہیں کر سکتا اپنا گھر خریدنے کے لیے اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کریں تاکہ وہ گھر بنا سکے دنیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی ہم نے بنائی تو اس اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کس طرح کی رکاوٹ نہیں ہے سامنے ہر مرحلے کے اوپر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی ہم کہیں کہ چل کیوں نہیں رہا کیوں نہیں ہمارا پروجیکٹ آگے جا رہا تو پتہ چلتا تھا کہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی جسے وہ رک جاتا تھا تو پھر میں نے خود پورا یہ پچھلے تین چار مہینے کوئی رکاوٹ کے دوران میں نے پوری طرح بیٹھ کے خود اس کو سپیر ہیڈ کیا اور تب مجھے پوری طرح اندازہ ہوا کہ ہم کس طرح کا ہمارا سسٹم کس طرح چوک کرتا ہے ڈیولپنٹ ڈیولپنٹ ہی نہیں ہونے دیتا کیا عام آدمی اچھا پیسہ اگر میرے پاس ہے تو میں سارے کام کروا سکتا ہوں رشوت دے کے لیکن اگر میں وہ جو اصل بیک بون ہوتی ہے ایکانومی کی سمال اور میڈیوم انڈسٹری جو سب سے زیادہ ہیں روزگار دیتی ہے اس کے لیے تو اتنے مشکل انہوں نے سسٹمز بنا دیا ہے کہ وہ بجارہ ایک عام آدمی جو کہ جو جہاں سمال اور میڈیوم سے ہی شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے انڈسٹریلس ٹائکونز انٹرپرنرز لیکن ان کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کیونکہ وہ چھوٹی مارجنز پہ آپریٹ کرتے ہیں ظاہر ہے جو سمال اور میڈیوم انڈسٹری ہے تو اس کے لیے اتنا مشکل سسٹم بنا ہوا ہے کہ ان کا سارا انیشیٹیو ہی ختم کر دیتے کیا وجہ ہے کہ وہی پاکستانی جاتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوا ہے ہمارا لیبر کلاس جاتی ہے میں جب شروع میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے تو میں نے دیکھا ہمارا عام مزدور جاتے تھے وہاں اور پھر میں نے ان کو ہر تھوڑے سالوں کے بعد دیکھا کہ وہ انہوں نے پہلے اپنی چھوٹی دکان بنائی پھر فیکٹری بنائی تو کیا وجہ ہے کہ وہ وہاں جا کے ایکسیل کر جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ یہاں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سسٹم اجازت دیتا ہے یہ جو سارا ورڈ ہے امریکن ڈریم یہ امریکن ڈریم کیا ہے امریکن ڈریم یہ ہے کہ امریکہ میں جو بھی آپ ڈریم کریں آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا سسٹم اللاؤ کرتا ہے آپ کو کرنے کے لیے ان کا سسٹم ریوارڈ کرتا ہے آپ میند کریں آپ کو پھل ملتا اس کا یہاں بدقسمتی سے ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ ادھر پہنچ گیا ہے یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے تو میں نے یہ کنسٹرکشن کے اندر خاص طور پر دیکھا اور پھر میں اب پورا ہیڈ کر رہا ہوں یہ جو ہماری اب جو ہم ہاؤزنگ یہ جو ہمارا لانچ ہو گیا ہے اور پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے انسینٹلز دیے گئے ہیں ہاؤزنگ کے اندر کیونکہ ہم نے رکاوٹیں ختم کی ہر جگہ ایف بی آر کے اندر کوئی رکاوٹ تھی کوئی ایک ہٹاتے دوسری آ جاتی تھی کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی تھی جو کہ ایک عام آدمی کے لیے اس انڈسٹری کے اندر کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں آگے جانا اس کو اس کو روکتی تھی تو یہ ہمارا اس گورنمنٹ کی سب سے بڑی کوششیں ہوگی کہ ہم موقع دیں اپنی اپنے پرائیوٹ انٹرپرائیز کو اپنے بزنسز کو اپنی اپنے انڈسٹریلز کو کہ وہ پوری طرح اس سسٹم کے اندر اوپر آ سکیں محنت کریں اوپر آ سکیں ان کو گورنمنٹ کا کام ہے فسیلیٹیٹ کرنا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کی رکاوٹیں دور کریں گے اس کی وجہ سے آہستہ کیونکہ ایک دن میں تو گورنمنٹ کے سسٹمز گورنمنٹ کے ادارے ایک دن میں تو ریفارم نہیں ہوتے لیکن ان کی ریفارمیشن شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے ریزلٹس آپ کے لیے آسانی ہم پیدا کریں گے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو اس فریز ایز آف ڈوئنگ بزنس انشاءاللہ آپ کے لیے ہم آسانیہ پیدا کرتے رہیں گے مسلسل لیکن یہ ایک بڑی بیٹل ہے ایک سسٹم کے کیس جو کہ بدقسمتی سے سسٹم وہ بن گیا ہے کہ کسی طرح سلو ڈاؤن کرو اور پیسے بنائیں اس سسٹم میں یہ جو یہ جو قائد اعظم بزنس پاک ہے یہ بڑی زبردست اپرچونٹی ہے اس وقت پاکستان کو بہت چائنیز کمپنیز ری لوکیٹ کرنا چاہتی ہیں میں جب چائنہ گیا تین دفعہ گیا تینوں دفعہ جو چائنیز بزنسز بڑی بڑی کمپنیز سے جو میٹنگز ہوئی ان سب نے انٹریس شو کیا پاکستان آنے میں لیکن ان سب نے یہ بھی کہا کہ آپ کے ملک میں جو پروسیجرز ہیں ان کو آپ کو سان کرنا پڑے گا اور ہم نے پھر کمپیر کیا کہ جو دنیا میں باقی پروسیجرز جو ویٹ نام میں ہیں بنگلہ دیش میں وہ جو ہے ان کے پروسیجرز ہمارے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں وہ زیادہ ہے تو اس لیے وہ کمپنیز وہاں جا رہی ہیں تو ہم نے اب یہ یہ جو آپ نے جب قائد اعظم بزنس پاک کے اندر جب آپ نے وان ونڈو آپریشن کیا تو یہ وہ باہر کی کمپنیز دیکھ رہی ہیں اس طرح کی زونز جدر کہ وہ انویسٹ کر سکیں تو میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں آپ کو میں سمجھتا ہوں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ زبردست آپ کا انیشیٹیو ہے اور یہ ریسٹ شورد کہ ہماری ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ہر جگہ آپ کی مدد کرے گی اس کو کامیاب کرنے کے لیے تینکیو جی